موسیقی 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 تو تیراسی سے بڑھ کے نبے ہو گئیں اور نو سیٹ ایس ٹی کے لیے ریزرف کر دی گئیں یہ نیا فیچر کیریٹ ہو گیا اور ساتھی ساتھ دو سیٹ مائیگرینٹس کے لیے ریزرف کر دی گئیں جس میں سے ایک ویمین کی تھی اور اس کے بعد ایک سیٹ کا نومینیشن ایلاو کیا گیا جو کی پی او کے سے ڈسپلیس لوگ جو انڈیا میں ہیں ان کے لیے وہ ریزرف کی جائے گی اور یہ سارے سو دس کا مطلب Reorganization Act and Delimitation Act were not in sync and therefore there was no occasion for the commission to conduct the election till that happens when did that happen that happened in December 2023 by amendment in the JNK Reorganization Act تو ہمارا میٹر کب سے چال ہوا ہے دسمبر 2023 سے میٹر چال ہوا ہے چناؤ کرانے کا اسیمبلی اور پارلیمنٹ میں چناؤ کرانے کے لیے ہم جینکے کے سب ہی political parties نے ہم سے کہا all کہ آپ ہمارا چناؤ پارلیمنٹ کے ساتھ کریں we respect ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری duty ہم اسے کرائیں ساری administrative machinery together ایک صور میں کہا کہ ہم ایک ساتھ نہیں کرا سکتے ہم نے پوچھا کیوں تو ان کا آنسر تھا ہے کہ جب assembly constituency کے چناؤ ساتھ ساتھ میں ہوں گے تو ایک assembly میں لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ اس کا مطلب ہو گیا ہے کہ ہمیں قریب قریب ایک ہزار کے بیچ میں سالے چار سو پانسو لوگوں کی companies کی ضرورت اور ایکسٹرہ پڑھیں کہ وہ اتنے بڑے دیش میں اس سمیں میں security reasons میں provide نہیں تھا but we stand committed کہ ہم جیسے ہی یہ چناؤ ختم ہوتے ہیں اس کے ترنت بات کیونکہ forces کی ہمارے پاس availability ہو جائے گی ہم چناؤ جلدی سے جلدی بھا کر آئیں گے last question again electoral bonds and چناؤی چندہ چمو کشمید اسمیلی election نیشل کانفرنس پارچی انسادر دکٹر فارک عبدالان چاہت بیاں سوال مویسو انتظار کران ونمت زیدوی مرکزی سرکار طرف وانیشن 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 کات کرنشی وان تاہم اوز از ایمی حوال موکت ایمی باوجود چند جمو کشیرمز اسمبلی انتخاب عملی مز انا آمید برای موکت اوز از ایمید خوش کنو خرار موکت از ایمید انتظار کرنس کا موکت از این برای موکت از ایمید رانے دیں کے لیگتا خوش اللہ خرار موکت ایمید موسیقی موسیقی سزار چلچکی میں ایک سکتابقے کے لیلین کے لیلین برای مدید اے اچھاد چلچکی کرنے کے لیلین کے لیلین کے لیلین کے لیلین بشوت سطور گلٹ دل کی دوری اور دلی کی دوری دور کرنی ہے آج یہ موقع تھا اس دوری کو دور کرنے کا یہاں لوگوں کو حق دینے کا کہ وہ اپنا ووٹ ڈال سکے انشاءاللہ بیری کانفیجنٹ انشاءاللہ وی بلوین دیز جمعہ کشمیر اپنی پارٹی ہیں جنرل سیکرٹری گولام حسن میرنچائی میں اوال افسوس کی ظاہر کران ونمجز یدوائی تیمن ومید اعزی جمعہ کشیر مزین اسمبلی انتخاب تیامل مزین تاہم چن تیوتکیں برونکن آز آمود مجھے خیال تھا شاید پریس کانفرنس ایسی آئی کی ختم ہوگی ساڑھے تین بجے تو اب وی بل میٹ یو لیکن اس میں ٹائم لگا تو اس لئے میں معذرت کھا ہوں کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑا دیکھیں آپ بھی ہم سب جمعہ کشمیر کے لوگ پلٹیکل پارٹیز اس انتظار میں تھی کہ آج جب الیکشن شوڈول انیونس ہونے جا رہا ہے الیکشن کمشن نے جمعہ کشمیر کا دورہ کیا تھا یہاں کی پلٹیکل پارٹیوں سے ملے تھے تو سب پلٹیکل پارٹیز نے ان کو زور دیا تھا کہ جمعہ کشمیر کے لوگ جس ایم پاور ہو گئے ہیں یہاں اسمبلی الیکشنز ڈیو ہیں یہاں اسمبلی کے الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمشن اعلان کرے گا آج کے شوڈول میں کہ جمعہ کشمیر کے الیکشنز ہوں گے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے سارے ملک میں جہاں چار راجیوں کے الیکشنز ڈیو تھے وہاں ان کے الیکشنز کا بھی اعلان کیا گیا لیکن جمعہ کشمیر کی اسمبلی کا چناؤ کا اعلان نہیں کیا گیا یہ اس سے جمعہ کشمیر کے لوگوں کو عام طور پر اور یہاں کی سیاسی جماعتوں کو بڑی نا امیدی ہو گئی اس سے لگتا ہے کہ شاید الیکشن کمشن جمعہ کشمیر کے لوگوں کو ایم پاور نہیں کرنی جاتی ہمارا مطالبہ رہے گا الیکشن کمشن سے سی پی آئی ایم لیڈر محمد عیسیٰ تہرگیم جائمی آوال کات کران ونمدز مرکزی سرکارتہ الیکشن کمشن ترپو چھن جمعہ کشیر ہندن لوکن ہید مشکل وشنی وان بلکی شتیم تی کرانی تمن پانس خوش کران مجھے بتائیے کیا ابھی تک کون سا موسم رہا ہے ایسا جمعہ کشمیر کے لیے جو راس آیا ہو سرکار کو اور پھر الیکشن کمشن بڑی دیر کے بعد یہاں تشریف فرما ہوئے لگ بگ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ہی مدہ اٹھایا کہ جمعہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت سے دور کیوں رکھا جا رہا ہے یہ سوال تھا اور انہوں نے جو جواب دیا تھا لگ رہا تھا کہ شاید کچھ ہونے والا ہے کچھ ہوگا لیکن میری رائے پہلے سے ہی رہی ہے کہ سرکار کو ابھی ایسا کوئی نجومی ملا نہیں جو ان کی گنتی کو پورا کرے یا بشواس دلائے کہ ووٹ کے بغیر بھی آپ سرکرسی پر بیٹھ سکتے ہیں ایسا ہوا نہیں یاد کیجئے آپ میں اپنے عوام سے مخاطف ہو کر کہنا چاہوں گا کہ ری آرگنیزیشن ایکٹ کے بعد جس کو میں نے بار بار کہا وہ ڈس آرگنیزیشن ایکٹ ہے جس نے ہماری ریاست کو توڑا ڈاؤن سائز کیا اور اس کے علاوہ ڈی لیمیٹیشن کے نام پر پورا دھانچہ تتر بطر کر دیا وہ ایسے کہ ڈی لیمیٹیشن ہر جگہ اس کا اپنا ایکٹ ہے تفصیل سو بھئی کمیشنر کشمیرن چو لوگ سبا انتخابن مز حسنین والین ومیدوارن حوالے کات کران ونمت زیو تھی الیکشن کمیشن تر پہ تاریخنیوں تھی اعلان کرنیی تیو تھی یہ یمن ومیدوارن ہین سکوٹی حوال سنجید قدم تلنے یمزن انتخابن مز حسنین یلزن تیمو ونز سہری تھی افتار سلوکن محکول ویجلی فراہم کرنے سوال سنجید قدم تلنے آمد یدزن آم لوکن مشکل ویترنگ پہن سہری کے ٹائم پہ افتاری کے ٹائم پہ ہم نے پوری کوشش کی ہے بجلی اس میں لوگوں کو ملے اس کے علاوہ پہلے کے مقابلے ٹرانسفورمرز کا ڈیمیج ابھی جو پیچھے سپیل آیا تھا اس میں تھوڑا بڑھ گیا تھا ادروائز ہم جنرلی ایک دن میں سارے ٹرانسفورمرز کو ریپلیس کرنے کی اُس میں تھے آپ سب کا بھی ہمیں کافی سہیوگ ملا جب آپ کے دوارہ ہم نے اپیل کی تھی کروڑ انسٹرومیٹ کو لوگیوز نہ کریں اس سے بھی ہماری بجلی کی سکتی میں کافی صدھار آیا تو میں پھر آپ کو یقین دلاتے ہوں کہ ابھی تو موسم بھی پھر اور کسگوار ہونے لگیا ہے تو ابھی اور دکت آپ کو نہیں ہے سیکیورٹی دینے بلکل دیں گے جو ہمارا کام ہے فری این فیئر فیلڈ پروائیڈ کرنا وہ ہے اور آپ کے مادیم سے سوچ سے اپیل کرتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار ووٹنگ کے سارے پرسنٹیج ہم لوگ توڑ دیں گے جو ہم ریکارڈ بناتے آئے ہیں ہر چیز میں تو اس بار ووٹنگ پرسنٹیج بھی آپ سب کی مدد سے لوگوں کی مدد سے اچھی ہونے والا ہے چاہز محکم ویجلی خلاف احجاجی مظاہری کرنا آمد یا دوران احجاجس میں شہم لوگ محکم اس خلاف ناربیزی کرانا احجاجس میں شہم لوگ کو ترپا چوننا آمد یدوئے علاقہ سمز نصب کرنا آمد ویجلی ٹرانس فارمر ویجلی خراب سب دن کین مقیمی لوگ آولی نصبز ہنا آئیت کہ یای پیر حکامن ایم آلوال زانت دن آئیت تاہم چن کان قدم تلنا آمد مقیمی لوگ کو ترپا یہ تے علاقہ سمز نو بیجلی ٹرانس فارمر نصب کرنش مانگ کرنش آمد اچھی احجاجس میں شہم لوگ کو ترپا انتظام یاس مانگ کرنا آمد زیادت معامل اس کنگا اس خواہ زون دنیون یدوئن لوگ ان بچنوئل مشکل دور کرنیان موسیقی موسیقی سرن کوتز مجھے ٹرانسپورٹ رو ترپن ناراس گیوید ازار کران ون آمدزو یدوائی درم راج کمپنی پیت میوشے ویری پر سڑک تیمیر چکران تاہم چنا آزتاہم سڑک تیمیر کرنا آمدزو یمکن ٹرانسپورٹ رن سویچوی آمد لکن سٹا مشکل بیا ترنچ پیوان ٹرانسپورٹ رو ترپی چی انتظام یاس مانگ کرنا آمدزو کمپنی گیس جواب دیا بناونیین یدوزن لکن ترانسپورٹ رن بچنوائی مشکل دور کرنیین آل ٹرانسپورٹ یونین کی طرف سے ہم ابھی آپ کے چینل کے مادن سے بات کہنا چاہتے ہیں مرزا موٹ سے بفلیاز تک جو دھرم رائی کنٹریکشن کامپنی کو کام دیا گیا ہے اس کو کم از کم کم از کم چار سال گزر چکے ہیں چھے کلومیٹر روڈ انہوں نے تیار نہیں کیا ہے اور پچھلی بار بفلیاز میں ایک ہم نے درنا دیا جس میں طائر مرزا جی بھی تھے سرپینچ صاحبان بھی تھے تو وہاں ہمیں دو مہنے کا ٹیم دیا تھا کہ دو مہنے کے اندر اندر ہم اس روڈ کو موٹر وے کے لیے تیار کر دیں گے اس کے بعد ساتھ آٹھ مہنے گزر گئے اور کوئی موٹر وے کے لیے انہوں نے وہ روڈ تیار نہیں کی ہے آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے میں ایک صافیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کا ایک مقامی شہری بھی ہوں میں بفلیاز میں رہتا ہوں اور بفلیاز سے میرا آلموس جو ہے روزانہ سنکوٹ آنا جانا ہوتا ہے لیکن یہ پچھلے دو سال سے جو سرک زیر تعمیر ہے اس سرک کی اتنی خستہ حالت ہے کہ اس میں کئی نہ کئی اگر ہم بات کرے تو انتظامیہ کا میں تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں انتظامیہ کی عدم توجہ اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے جس کی وجہ سے درم راج کنسٹیکشن کمپنی کے کان مجود تک نہیں رہی دور قرمت یہ دوران تمن ہمرا پلسک دوئیم زمدار تے موجود ہے دوریز دوران یہ تیمو آپسرنہیزی میٹنگ دوران سکوٹی سوری تھالوک جوئیزی اور تج چی تیمو ڈسٹک پولیس لائن کولگیم سمنز جوانہیزی باپت جیم سینٹرس تے افتتہ کرمت دوران کولگام پولیس کا جو ڈی پی ایل ہے اور اس کے باقی جو پولیس ٹیشن اور پولیس پوسٹ ہے اس کی جو ایک طریقے کے انسپیکشن کی نویت میں رہا ہے تاکہ ہمارے جو ڈسٹک پولیس کولگام ہیں ان کی جو کرائم ڈسپوزل اور باقی چیزیں ہیں جو پولیس ریلیٹڈ اس میں کیسی وہ پرفارمنس کر رہے ہیں اس کو اسیس کرنے کے لیے اس کو انسپیکٹ اور اس کو ریویو کرنے کے لیے تھا سر ملٹنسی تو ختم ہو چکی ہے لیکن ڈرگ مافیا ابھی بھی ہے پولیس کی سٹیٹلجی کیا ہے ڈرگ مافیا کے خلاف آپ نے بڑے واضح بات کی ہے کہ بنشیات کی پرابلم ایک ساماجک پرابلم ہو گئی ہے بٹ اس میں جمہو کشمیر پولیس پوریزم ہے اس چیز کو نیست نابود کرنے میں اور اس میں کلگام پولیس ہی نہیں باقی ویلی کے باقی جلے بھی ہیں اس میں بہت ہی بھرسک پریاس کر رہے ہیں اس چیز کو ایک دم ختم کرنے کے لیے سر الیکشن آنے والے ہیں تو اس بارے میں آبت آئے اس کے لیے ہم جمہو کشمیر پولیس کوئی بھی ایونٹ ہو کسی بھی چیز ہو اس کے لیے ہمیشہ اپنی تیاری رکھتی ہے تو اسی حسنہ میں اس کے سلسلے میں بھی تیاری جاری کشمیر ہاتھ سرنگر سمجھو آزو پروگرام اکسانس کرنا آمود یا سبایی کمیشنر کشمیر تا دیریکٹر ہینڈی کراپٹس تا انتظامی کیو دوئی مزمدارو علاو دستکارو شرکت کو رات موکس پڑیت سبایی کمیشنر کشمیران ترین دون تا مجوری روزن ویلیس جی آئی مہا اتساو پروگرام از داستول تیچو تیمو تا جو زمدارو طرف واندہ آمود زیتن پروگرام از دین سانس کرنا سویتی جی آئی ٹی اگوال پروڈکٹ بروہ پکنا اونس میں آسانی سب دیو تا تیوائی دی مکیمی دستکار انتے سیٹ ہوئی فائد یلزن ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللان تے آخر پروگرام از دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے دنوں جو میند کی ہے ہمارے آٹھ سو میسہ سے ہی جانے مانے جاتے ہیں ان کے ساتھ سرکار کا جاتا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ان کے پروڈکٹ کو جو واجب دام ملنے چاہیے وہ واجب دام ملے اور ان کی محنت کو سرہ آگیا ہے اور میں ایک پروگرام میں آکے پی اٹھ ڈی گومنٹ کا بھی رنواز دیتا ہوں ساتھ دیپارٹمنٹ کا جو ہمیں دیپارٹمنٹ کیا ہے اور آپ سب ہی کہا کہ آپ کے محنت سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں سراہیں اور جو محنت ہمارے لوگ کرتے ہیں دیکھیں آج کا ایونٹ جو ہے یہ اس فائننس انڈیر کا دوسرا ایونٹ ہے یہ اس ایونٹ کا جو نام ہے جی آئی مہت سوڑ ہے تو ہمارے آپ کو پتا ہے کہ دس کراپس کا جی آئی دیا گیا ہے اور ہمارے سات اور کراپس ایسے ہیں جس کا جی آئی پائپلائن میں ہے اور اس کے علاوہ ایگریکلچر میں بھی جو ہے تین جی آئیز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بات سمجھائے کہ جی آئی سیٹیفائیڈ پروڈکٹس کی خریدے اس سے آپ ایک کو جنوین کرافٹ اور جنوین کرافٹسمنٹ کو پرموٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہم نے لیبلز کا سلسلہ بھی سٹارٹ کیا ہے اور لیبلز کی وساطت سے آپ ایک کرافٹ کے بارے میں ایک کارپٹ کے بارے میں ایک شال کے بارے میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس آرٹیزن نے کہاں بنایا اور یہ ہینڈسپن ہے ہینڈ ووون ہے اس کی نوٹیج کے ہے تو سارے پیرامیٹرز آپ کو پتا چلتے ہیں تو ایک پروسس ہے یہ ٹرسٹ بیلڈ کرنے کا جو اروڈ ہو چکا تھا تو یہ جو ہے یہ ہمیں کافی مددگار ثابت ہوا ہے جو لیبل آئی ہے مارکٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ جس کو بھی خریدنا ہے کرافٹ کریدنا ہے وہ انسٹڈ آف گوئن بے ریفرنسز انسٹڈ آف گوئن ٹو اپرٹیکلر شوروم وہ جہاں بھی وہ پرچیز کرنا چاہتا ہے خالی اس چیز پر زور دے کی ایک لیبل چیز وہ خریدے چاہے وہ شال ہو پانی شال ہو پشوینہ شال ہو کارپیٹ ہو واللٹ ووڈ ہو تو اس سے ایک جنوین نس آپ کو ملتی ہے اور ایک اس ٹرسٹ کو ریبلڈ تناظرین اجسد ودکوشر خبرنامان دیو اجازت خدا سوال موسیقی